آپ کا رولنگ پلانٹ وینس ایک بہترین فارم میں آ جائے گا اسے آسٹرولوجیکل لینگویج میں ایگزولٹ ہونا کہتے ہیں دیورنگ دس سیزن وینس ایک بہترین فارم اسی اینگل پر سورج بھی ہے آپ کے لیے سورج ہے جو لیڈرشپ کوالیٹی سن ہے جو فیزیکل سٹرینڈ لیبرا آپ کے لیے جو اس وقت کامیابیوں جو اس وقت اتنا فیول دے رہی ہیں کہ آپ اپنی کامیابیوں حاصل کر سکتے ہیں اسلام علیکم لیبراز میں ہر اس ازمی پروفیشنل سٹولجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ میرے پاس زیادہ تر خوش خبریاں ہیں لیبراز آپ کے لیے اس ہفتے یہ ہفتہ بارہ مارچ سے شروع ہو کر ایٹینٹھ مارچ تک چلے گا اس ہفتے جو چینج ہے سنگل چینج ہے یا سنگل ایونٹ ہے آپ کا رولنگ پلانٹ وینس ایک بہترین فارم میں آ جائے گا اسے آسٹرولوجیکل لینگویج میں ایگزولٹ ہونا کہتے ہیں اس فارم کی وجہ سے یہ آپ کے سکس اینگل پر ایگزولٹڈ ہوگا ان دہ پائیسین ایریا وینس آپ کے لیے بہت مائنہ خیز ہے ایک تو آپ کی تمام وہ نیٹرل ایبیلٹی جس میں آپ کی فیلنگز آتی ہیں جس میں آپ کے ایموشنز آتے ہیں جس میں آپ کی لیو لائف آتی ہے جس میں آپ کے ریلیشنشپز آتے ہیں جس میں آپ کی کریٹیو اسکلز آتی ہیں آپ کی لیڈرشپ کوالیٹیز آتی ہیں آپ کا ہیومر آپ کی دلچسپیاں آتی ہیں یہ سب بومی لیول پر ہوں گی بلاسٹی پوزیٹیو لیکن یہ پوزیٹیوٹی اور بھی بہت سارے فائدے دے گی ایک فائدہ تو یہ دیکھئے کہ آپ لائٹ آف فیلنگز لائٹ آف ایموشنز اوپر سے رمضان ہوگا تو فیلنگز اور سپیرچالیٹی آپ اس میں مکس ہو جائے گی تو آپ کو جو مذہبی نویت کے اقدامات ہیں یا رمضان کی جو فیسٹیو سائیڈ ہے وہ فیسٹیبل سائیڈ وہ بھی انکریز ہوتی ہوئی نظر آئے گی آپ کا زیادہ دلچسپی سے اپنی ذمہ داریاں نبھانا یہ نظر آئے گا آپ کے اندر قربانی دینے کا جذبہ آپ کے اندر کریٹیو سکیلز ویل فیر ایلیمنٹ فیملی یونیٹی انسائیڈ پر بھی گروتھ آئے گی یہ سب فیلنگز سے ریلیٹڈ ہیں اب اس کا ایک دوسرا پسمنظر بھی ہے وینس اس ریپریزنٹیٹیو آف یور ایٹھ اینگل جب بھی کبھی وینس ایگسولٹیڈ ہو تو لبرا کو لاؤسز ریکاور ہوتے ہیں اگر کسی مقدمے میں فسے ہوئے تھے تو دیر ایز ایلوٹ آف چانسز ویدن ٹوانٹی فائی ڈیز اسٹارٹیڈ فرام ٹوالت آف مارچ کہ آپ ان مقدمہ سے رفتہ رفتہ نکلنا شروع ہو جائیں گے اگر آپ کی انسائیڈ ہو رہی ہے کوئی بیزتیاں لوگ آپ کے بارے میں روئی غلط رکھے ہوئے ہیں لوگ آپ کے بارے میں رائے غلط قائم کر رہے ہیں تو دیر ایز آل سو ریکاور بائی دا رمضان اور بائی دا وینس سپورٹ پھر اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ خود ہی کسی بری عادت میں پڑے ہوئے ہیں بہت زیادہ نقصان دے بری عادت کئی ہو سکتی ہیں بیان نہیں کرتا میں کسی بھی طرح کی اس کی ریکاوری کے لیے اگر آپ پر جوش ہیں اس کی ریکاوری کرنا چاہتے ہیں اگر آپ پلانڈ ہیں کہ مجھے یہ عادت چھوڑنی ہے سو دیس اس مائی پروفیشنل سٹیٹمنٹ آپ کو اس عادت کو چھوڑنے کے لیے ایٹی پرسنٹ سپورٹ رمضان کی اینڈ وینس کی میسر ہے آپ کو صرف بیس پرسنٹ زور لگانا ہے اگر آپ کسی طرح کے ریلیشنشپ ٹربل میں تھے نرازگی ہو گئی تھی لائف پارٹشپ ڈیلے کا شکار تھے لائف پارٹشپ ہو چکی تھی لیکن لائف پارٹشپ میں سٹرگل چل رہی تھی یا آپ آئیسولیٹڈ سیپریٹڈ یا پھر سنگل ہیں اور ڈی میرٹ ہو گئے ہیں ڈی میرٹ ان ایسنس کہ آپ کا ایج گروپ بہت بڑھ گیا ہے آپ فورٹیز یا لیٹ فورٹیز میں میڈ فورٹیز میں چلے گئے ہیں اور ابھی تک لائف پارٹشپ کے کوئی چانس نہیں ہے تو دس is the powerful most season جب آپ ان سائیڈز پر سے کام کر کے کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں پھر اس کا ایک اور فائدہ سنیں دیورنگ دس سیزن when the venus is in very positive form اسی انگل پر سورج بھی ہے آپ کے لیے سورج is your leadership quality sun is your physical strength sun is your team work performances sun is your risky decisions تو venus کے ساتھ یہ بھی attach ہو جائے گا پہلے venus کے ساتھ جو predictions میں نے کی وہ رمضان کے ساتھ relate کر کے کی اب venus کی جو prediction کی leadership quality team work and risky طبیعت تو وہ سورج سے relate کر کے بولی but اب اس میں ایک اور growth دیکھیں سیٹن بھی اسی انگل پر ہے that is your judgmental ability سیٹن is your comfort of life سیٹن is your public dealing سیٹن is your deal making سیٹن is your creative scales سیٹن is your judgmental ability سیٹن is your intuitions خیالات اس میں بھی growth آئے گی so a list of advantages ہیں لبرا آپ کے لیے جو اس وقت کامیابیوں جو اس وقت اتنا fuel دے رہی ہیں کہ آپ اپنی کامیابیاں حاصل کر سکتے ان کامیابیوں میں میرا مشورہ یہ ہے کہ journal performances سے ذرا ہٹیں and ideal یا upper level یا elite level کی layer میں داخل ہونے کی کوشش کریں اور بھی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے مفید ہیں جیسے مرکری is in your seventh angle so آپ کے plans بڑے meritful ہوں گے بڑے accurate ہوں گے اس میں زوف نہیں ہوگا کمزوری نہیں ہوگی آپ کی communication بہت strong ہوگی آپ کے لیے مارس آپ کے fifth angle پر ہے that is another positive thing مارس is your physical stamina مارس is your competition ability مارس is your educational activities مارس is your مارس is representative of your second angle that means property that means inheritance that means sudden gains that means job switching that means immigration so یہ بھی سب آپ کے لیے مفید ہے اب کون سا سیکٹر ایسا رہ گیا ہے جس میں آپ growth نہیں کر سکتے you are peaceful you are loving you are caring you are good in inheritance you are good in your spiritual side you are good in your leadership quality you are good in your lucky factor you are good in your intuitions اب آپ کو صرف perform کرنا ہے delay نہیں کرنے شکایتیں نہیں surrounding میں کیا ہو رہا ہے آپ اس میں positively جتنا حصہ ڈال سکتے ہیں ڈال دیجئے otherwise یہ چیزیں اسی طرح چلتی رہیں گی آپ کو نظر یہ رکھنی ہے کہ رب نے آپ سے کیا وعدے کی ہوئے ہیں رب نے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اگر آپ محنت کریں گے آپ کو کامیابی ملے گی رب کا وعدہ یہ ہے کہ رمضان میں رحمتوں کے دروازیں کھولیں گے رب کا وعدہ یہ ہے کہ عزتیں اور زلتیں اس کے ہاتھ میں رب کا وعدہ یہ ہے کہ یہ سولر سسٹم ایک نعمت کے طور پر آپ کے لیے دن تلو کرتا ہے آپ کے لیے آرام کے لیے آپ کو رات کا اندھیرہ مل جاتا ہے وہ وعدے سارے سچے گورمنٹ کیا کر رہی ہے دوست کیا کر رہے ہیں یہ وعدے سب جھوٹے جھوٹے یا کمزور وعدے ہیں تو ان وعدوں کی وجہ سے اپنے ذہن پر بوجھ نہیں ڈالنا رب تعالیٰ کے جو وعدے ہیں وہ سچے ہیں اور کنفرم ہوں گے یعنی رمضان میں برکتیں بھی کھولیں گی پلینٹی پوزیشن بھی آئیڈیل لیولز پر ہیں آپ کو اپنے آپ پر بلیو ہونا چاہیے اور آپ اپنی کامیابیوں کے لیے محنت کر گزریے اس حصنا میں کچھ پیشنٹ ٹائپ کے لبرا بھی ہوں گے سارے ہی لبرا بہترین فارم میں نہیں ہوتے یہ میں نے پچیس سال میں سیکھا ہے جب پرڈکشنز بہت اچھی ہوں تو سب پر اس کا امپیکٹ سیم نہیں آتا کچھ لبراز جنہوں نے رانگ ڈیسیجنز لیے تھے پچھلے بیڈ پیچز میں اور ان کی کمر ٹوٹ گئی تھی وسائل ختم ہو گئے کچھ نے رانگ ڈیسیجنز بنا لیے تھے اس کی وجہ سے ان کے موڈ ایشیوز میں چلے گئے کچھ لوگوں نے اپنا ہیلڈی لائف اسٹائل ڈسٹروئے کر دیا تھا اس کی وجہ سے وہ صحت کی خرابیوں میں گئے ایسے لبراز جو ابھی بھی کسی الجن میں پھسے ہوئے ہیں بائی دیر اون ڈیفکلٹیز ناٹ بائی دا سولر سسٹم ان لوگوں کو سورے شمز پڑھنی چاہیے ویسے ہی سورے شمز ایک ریکویسٹ تھی عام دنوں میں جب ہم پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ کے حضور کہ ہم ایک عبادت کر کے اپنے لیے دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ میرے لیے وقت کی جو گردش ہے جو گردش ایام ہے انہیں دور فرما دیجئے اب تو رب تعالیٰ نے خود وعدہ فرما دیا کہ میرے مجھ سے مانگو رحمتیں برکتیں مغفرت جہنم سے خلاصی اور پھر لیلت القدر جو ہزار مہینوں سے بہتر ہیں تو آپ کو سورے شمز بڑھا کر پڑھنی چاہیے اور ساتھ میں سائنٹیفکلی بینگ لیبرا آپ یلو سفائر پہن سکتے ہیں آپ بلو سفائر پہن سکتے ہیں آپ رو بھی پہن سکتے ہیں جو بھی سٹون پہنے اصلی پہنے ہمارے پاس جو میری ہائیلی ریکمینڈڈ چیز ہے ان تھری بلو سفائر یلو سفائر اور رو بھی میں سے وہ رو بھی ہے گو بھی رو بھی ہے ہمارے سٹور میں مزمبیک رو بھی ہے ہمارے سٹور میں افغانستان رو بھی موجود ہے ہمارے سٹور میں ساؤتھ افریکن رو بھی موجود ہے ہمارے سٹور میں برما رو بھی موجود ہے نیچے بسکریپشن میں سٹور کا لنک ہے اوپر کارڈ میں بھی سٹور کا لنک آ رہا ہوگا نیچرل یہ سٹونز زندگی میں ایک ہی دفعہ بائے کرنا تھا بار بار بائے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر آپ کو نیچرل سٹون چاہیے تو آپ اس سٹور سے بائے کر سکتے ہیں گلاس فینش سٹون جو نارمل مارکیٹس میں ملتے ہیں لیب کریئیٹڈ یا پھر کلر انہینسڈ وہ ہیلنگ کے کام نہیں آتے یہ بعد میں کئی دفعہ ذکر کر چکا برحال آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو آپ اس سٹور پر جا کر جو میں نے لنک دیا آپ بائے کر سکتے ہیں سٹون آپ کے دور سٹیپ پر پہنچ جائے گا اگلے ہفتے مارچ ایک نئے انگل پر آ جائے گا اگلے ہفتہ کیونکہ تیسرا ہفتہ ہے مارچ کا تو آپ جانتے ہیں کہ ہر ہی مہینے تھرڈ ویک میں سورج اپنا انگل اپنا بیہیوئر بدل لیتا ہے اب وہ جس انگل پر جائے گا اس میں کیا چینجز لائے گا کتنی بڑی ہوں گی یا کتنی اہم ہوں گی وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا ان ایڈوانس آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارک اب اپنی تیاری رمضان کے لیے کریے جب آپ رمضان میں عبادتوں میں مشغول ہوں گے اللہ کے ہاں دعا کریں گے تو اپنی دعاوں میں مجھے اور میری ٹیم کو بھی ضرور یاد رکھئے گا اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور لبراز آپ لوگوں کی سبسکرپشن برحال ہماری حوصلہ افضائی کی وجہ بنتی ہے اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد